وہ ہمارے پیر عاطف صاحب ہے نا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب اب ساری رات بھی عمال بتاتے رہیں گے جب تک روٹی ٹکر نہیں ہوگا تو بات نہیں بننی تو پہلے پھر روٹی ٹکر کر لیتے ہیں پھر اگلی بات جب کریں گے کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوئے وہ کیا ہے مالی تنگ دستی کا ابھی ایک عمل میں نے پہلے بتایا ہے یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں اللہ والو یہ سو فیصد محفوظ عمل ہے اور سو فیصد کامیاب عمل ہے اور یہ عمل کس کا ہے درود پاک کا اب اس کی تو نکامی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کامیاب ہی کامیاب ہے اور یہ عمل ہے کروڑ پتی بننے کا عمل اور آج تو کروڑ پتی چھوٹا لفظ ہے آج تو عرب پتی کھرب پتی بننے کا یہ عمل ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں یعنی کہتے ہیں کہ ہم ہر کوشش کی ہے ہمارا کاروبار نہیں لگ رہا کھل نہیں رہا کوئی کاروبار مل نہیں رہا کوئی ملازمت مل نہیں رہی بچے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی رزق کا وسیلہ یا کوئی رزق کا ذریعہ نہیں بان رہا پریشانی ہے یا کوئی تھوڑی بہت عمدنی ہے تو اس سے گزارہ نہیں ہوتا تو اللہ علوہ اتنا آسان عمل بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑی سی مشکل آنے ہی ہے پھر اس کے اوپر لوگوں کو اشکال آئے گا حضرت صاحب باقی تو ساری بات ٹھیک ہے یہ وقت جو ہے یہ اس میں کوئی آسانی کرے دوسری میں اس کی پہلے بزاحت کر دوں دیکھیں اللہ علوہ اگر آپ بیمار ہیں اللہ نہ کرے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں ایکس رے ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں علاج ہوتا ہے اور پھر بھی کچھ زمانت نہیں کہ آپ کو شفاہ ملے ایک امید ہوتی ہے ایک امید کے اوپر کتنا وقت آپ لگا رہے ہیں لگا رہے ہوتے ہیں تو اللہ علوہ اب جب آپ نے یہ علاج کرنا ہے کہ اللہ میرا رزق کھول دے تو اس کے لئے وقت نکالنا کو مشکل ہے باقی کاموں کے لئے امت وقت نکال لیتی ہے جب میں پڑھنے کا کہوں گا تو کیا کہیں گے حضرت صاحب وہ بات آپ کی تو صحیح ہے یہ اس وقت نہیں پڑھا جاتا بھائی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ گولی صبح کھانی تو صبح کا مطلب صبح ہے ایسے ہی یہ مولج نے بتایا ہے یہ عمل جن کا ہے انہوں نے یہ اجازت دی ہے کہ یہ عمل فلان وقت کرنا ہے تو وہ اسی وقت ہوگا تو موثر ہوگا جب تو اپنی مرضی کے مطابق کرے گا تو پھر نتیجہ بھی الٹ نکلے گا یا ہو سکتا ہے کہ اتنا نتیجہ اچھا نہ نکلے جتنا تو تو کو کر رہے ہیں مالی تنگ دستی ہو اتنی مالی تنگ دستی ہو کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وہ بندہ یہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تم مجھے کروڑ پتی کر دے یعنی مالا مال کر دے تو اللہ ولو اس کے لئے اسان عمل کیا ہے کہ تحجد کے وقت اٹھنا پڑے گا اگر مال چاہیے تو اگر وبال چاہیے تو اس کے لئے نماز پڑھنی ضروری نہیں یہ نماز چھوڑ دو وبال آجے گا جو مال ہے وہ بھی چلا جائے گا اور اگر مال چاہیے اور مال بھی کیا مالا مال ہونا چاہتے ہیں پھر تحجد کے وقت اٹھنا پڑے گا کیوں وہ وہ وقت ہوتا ہے جب ساری مخلوق کو روزی بانٹی جا رہی ہوتی ہے جب اس وقت تو یہ عمل کرے گا اللہ تجھے مال نہیں مالو مال کر دے گا اب تیری مرضی ہے کہ میری بات سنن کے بھی بعد میں ورس اپ کے ذریعے کومنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ظلیل کرنا ہے تو تیری مرضی ہے ہم نے تو بتا دی ساری بات کہ جس وقت اللہ لنگر چلا رہا ہے پوری کائنات کے اندر روٹی بانٹی جا رہی ہے رز دیا جا رہا ہے اس وقت تو سویا رہے اور بعد میں اٹھ کے بارہ بجے وظیفہ شروع کر دے تھے پھر بات نہیں بندی پھر وظیفوں سے بات نہیں بندی کیونکہ وقت وہ نہ رہا گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مالی تنگ دستی کے دن ختم ہو جائیں کچھ شادگی آجے ہمارا گھر اپنا نہیں ہے گھر بانجے ہمارے بچوں کی نوکریاں نہیں ہیں وہ لگ جائیں اور جو مسائل ہیں رز سے وبستہ وہ حل ہو جائیں تو اللہ اللہ صبح یعنی طلوع صادق کے وقت فجر سے یعنی چالیس پن تالیس منٹ پہلے ازان سے پہلے اٹھیں اٹھ کے آپ وضو کرنا ہے تو وضو کر لیں اگر اچھا گھرمی ہے تو نہا لیں تو بہتر ہے عورتیں ہیں تو وہ وضو کر لیں کر کے دو رکھا نماز جو ہے تحیت الوضو پڑھیں اور ساتھ اس کے اندر نیت کر لیں تحجد کی آپ کی تحجد بھی ہو جائے گی اور آپ کی تحیت الوضو بھی ہو جائے گی اس کے بعد ساس سو سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے ساس سو سات مرتبہ اب آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ ایک گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں ابراہیم پڑھا جاتا ہے اتنی دیر آپ پہلے اٹھیں گے اللہ کہلو یہ عمل اکیس دن آپ کر لو اللہ رزق کے دروازے ایسے کھولے گا وہاں سے کھولے گا وہاں سے رزق دے گا تیرا گمان نہیں جا سکتا تیرے دشمنوں نے بندش پہ بندش لگائی اللہ بندش بھی توڑ دے گا وہاں سے رزق دے گا کہ تیرا گمان نہیں جا سکتا گمان نہیں جا سکتا اور اگر تو تحجد کے وقت یعنی طلوع صادق کے وقت اٹھ کے غسل کر کے لباس لگا کے خوشبو لگا کے دور کا نماز تحید الوضو تحجد پڑھ کے اس کے بعد سات سو سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھے گا تو اللہ والد تجھے اللہ فرش سے اٹھائے گا ارش پہ لے جائے گا میں نے تو کروڑ پتی کہا ہے اللہ تجھے اتنا مال دے گا تجھے رکھنے کی جگہ نہیں ہوئے اللہ مال کے ساتھ عزت بھی دے گا صحر بھی دے گا تندرستی بھی دے گا ہنڈانا بھی نصیب ہوگا اگر کسی دن اللہ نہ کرے انسان ہے بیمار ہو جاتا ہے سستی ہو جاتی ہے کوئی تقلیف ہے کوئی غم ہے کوئی شادی بیاہ ہے مسروفیت ہے تو تحجد کے وقت تو اس دن عمل نہیں ہوا تو جنہیں صبح و فجر کی نماز کے لیے اٹھیں ہیں قضار نماز پڑھیں نماز کے بعد فوراً عمل کر لیں عمل کی چھوٹی نہیں کرنے اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا جی میں عمل تو کرنا چاہتا ہوں لیکن تحجد کے وقت نہیں کر سکتا تو بھئی تو تحجد کے وقت نہیں کر سکتا تو بعد نمازیں فجر کر لیں لیکن بات میری ذہن میں رکھنی ہے کہ جو نفع تحجد کے وقت ہے اب وہ نفع فجر کے وقت نہیں ہوگا پھر مجھے نہ کہنا رائد میں دے رہا ہوں کیوں میں سختی سلی نہیں کر سکتا کہ امت سختی کے قابل نہیں ہے ایمان اتنا ہے نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کرنے سے بہتر ہے کر لیا جائے بعد نمازیں فجر نہیں کر سکتے بعد نمازیں اشارہ سونے سے پہلے کر لو اجازت ہے لیکن وہ نفع نہیں ہوگا جو تحجد کیونکہ یہ عمل تحجد کا ہے یہ تو آگے میں ہی میٹھا ڈالتا جا رہا ہوں آپ کی طبیعت اور مزاج اور اپنے تجربے کے مطابق مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے ہمیں زج کر چھوڑنا ہے کہ حضرت صاحب نہیں ہے اس میں ایسے نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا جب انہوں نے سوال کرنے تو میں خود ہی پہلے کیوں نہ کہہ دوں تو اللہ بلو اگر جو شرائط بتائی ہیں جو طریقہ بتا رہا ہوں اگر اس طریقے کے مطابق اگر آپ یہ علاج کرتے ہیں اپنا تو میں نے کیا کہا کہ آپ فرش پہ ہوں گے اللہ عرف پہ پہنچا دے گا اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملے گا بس یہ پی کاٹ لیا تحجد کی یعنی غسل کریں نہائیں بی بی ہیں عورتیں خواتین ہماری بہنیں وہ وضو کر لیں اور تحجد فجر کی نماز سے پہلے پہلے سات سو سات مدرد عبراہیم پڑھ کے اللہ سے دعا کریں مرد ہیں تو وہ دعا کریں اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد اپنے معمول کے جو وہ کام ہے اکیس دن کا یہ عمل ہے یہ کر لیں تحجد کے بعد اکیس دن کے بعد پھر جب مرضی کر لیں پھر تو اتنی رائط آپ کو مل جائے گی کہ یہی درود عبراہیم آپ زہر کے بعد پڑھیں اثر کے بعد پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں لیٹ کے پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں دو حصوں میں توڑ کے پڑھیں چار حصوں میں توڑ کے پڑھیں پانچ حصوں میں توڑ کے پڑھیں سارے دن میں آپ نے سات سو سات صرف پورا کرنا ہے پھر بیٹھنے والا کام یا وقت والا کام وہ شرط ختم ہو جائے گی یہ اکیس دن کی تمہیں کی پڑھی ہے بس یہ ایک کیپسول ہے یہ نگل لو کسی طرح سے اور اگر شروع سے یہ آپ کی ابتدائی غلط ہوگی کہ جی میں صبح نہیں کر سکتا تو میں فجر کے بعد نہ کر لوں میں فجر کے بعد نہیں کر سکتا تو میں عشاء کے بعد نہ کر لوں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ریزلٹ نہیں ملے گا جو تحجد کے وقت مل لیں اس لیے میں کھل کے پورا بتا دیا ہے کہ کسی طرح مشکل گھڑی اگر دس سال سے مالی تندستی کا شکار ہو دس سال رو رو کے کرلا کرلا کے گزار دیئے تو اکیس دن اٹھ نہیں سکتے کسی پہ احسان کرنا ہے اپنا علاج کرنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ اس وقت روزی دے رہا ہوتا ہے تو جب دے رہا ہے تو اپنی جھولی پھیلاو مانگتے بن کے بیٹھو پھر اللہ جھولی بار دے گا انشاءاللہ تو اکیس دن عمل کس وقت کریں گے تحجد کے وقت اپنا عمل مکمل کر کے فجر کی نماز پڑھیں پھر جو آپ کے معمول کے کام ہیں وہ اپنے کام جو آپ کو کریں سارا دن سارا دن چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں اللہ ما شلی علیہ محمد وعالی محمد اگر درودِ ابراہیم پڑھنا سانو تو وہ پڑھتے رہے درودِ پاک میں نے یا استغفار میں نے اللہ رزم بڑھائے گا اللہ حفاظت بھی کرے گا اللہ بندش کے بھی توڑے گا اللہ ہم لا الائی بیماریوں کو بھی گھر سے نکالے گا جب اکیس دن کا عمل الحمدللہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے پھر میں نے کیا بات کہی ہے کہ اب کوئی قید نہیں ہے پھر آپ رات کو پڑھو دل کو پڑھو زہر کے بعد پڑھو ہر نماز کے بعد سو سو کر لو بکیہ عشاء کے بعد مکمل کر لو ہر نماز کے بعد دو سو کر لو کسی کے بعد تین سو کر لو یعنی اپنی جو بھی تردیب بنا لو پھر آپ چلتے پھر تر بھی پڑھ سکتے ہیں درمیان میں عورتوں کے ایام آ جاتے ہیں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہر طرح سے اجازت ہے لیکن جو میری بہنیں پہلے جب وظیفہ شروع کریں تو پھر وہ اپنے آپ اپنے مسئلے کو دیکھ کے کریں جس دن آج پاکی کا پہلا دن ہے تو آج وظیفہ شروع کریں تاکہ اکیس دن نون سٹاپ ہمیں پاک صاف مل جائیں اس میں بریک نہ آئے تو یہ جو وظیفہ اس میں بریک نہیں آنے چاہیے اگر بریک آ جاتی ہے ایک دن یہ ٹوٹ جاتا ہے تو حجد کے وقت پہ یہ دوبارہ کرنا پڑے گا یہ بالکل اسی طرح کا عمل ہے جس طرح برکتی نوٹ کا ہے کہ اگر ایک دن درمیان میں چھوڑ دیا پھر وہ بات نہیں بنے گی پھر دوبارہ سے آپ کو صدقہ دیں گے دوبارہ سے شروع کریں گے لیکن اس کے ٹوٹنے کا یہ ڈر نہیں ہوتا کوئی رجت ہو جائے کہ کوئی نقصان ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن جو ہم کام چلے ہیں وہ کام نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے یہ مسئلہ بھی عورتوں کا بھی بتا دیا ہے کہ جس دن آج پہلا دن ہے پاکی کا تو آج شروع کریں اگلے اکیس دن تو انشاءاللہ آپ کے پاکی کے ہیں تو آپ کا مکمل ہو جائے گا پھر آگے نپاکی کے جب دن شروع ہو جائیں گے تو درود پڑھنا ممنوع نہیں ہے نپاکی کے دنوں میں بھی آپ پڑھیں استغفار بھی کریں کسرت کے ساتھ یہ خلاف عدب اس کو کہا جاتا ہے خلاف شرع نہیں ہے تو ہم نے شرع کو پہلے دیکھنے بعد میں عدب ہے ٹھیک ہے تو ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں جن کی ویسے بیمار ہوتی ہیں کہ جب نپاکی کے ایام شروع ہے قرآن بھی تلاوت تو ویسے باندھو جانی ہے اذکار بھی باندھو نماز ویسے باندھو جانی ہے استغفار بھی باندھو سب کچھ باندھو تو اللہ اللہ پہ شیطان نے سر چڑھ کے نہیں بولنا جادو نے سر چڑھ کے نہیں بولنا تو اور کیا ہونا ہوتا ہے دوسری یہ مسنون اذکار صبح و شام کے اذکار درود پاک استغفار وہ ایام کے دنوں میں بھی کرتے رہنے ہیں لیکن وظیفہ ایام کے دنوں میں ٹوٹ گیا تو وہ ٹوٹ گیا اس لیے میں نے کہا ہے کہ جس دن پہلا دن آپ کا ہو وہ شروع کریں مرد ہیں وہ ابھی بات سنی ہیں ابھی آج سے شروع کر لیں اکیس دن شرط ہے تحجد کی اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہے جس نماز کے بعد کٹھا پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے توڑ توڑ کے پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے دکان ملازمت ہے کاؤنٹر ہاتھ میں لگایا چلتے پھرتے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے وضو کے ساتھ پڑھیں بغیر وضو پڑھیں ہر طرح اجازت ہے اللہ اتنا مال دے گا کہ رنگ دے گا مالو مال کر دے گا کسی وظیفے کی ضرورت اس کے ساتھ نہیں ہے کسی عمل کی ضرورت اس کے ساتھ نہیں ہے کوئی عمل کوئی وظیفہ نہیں کرنا درود پاس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے اب تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنیں انہیں بھی اجازت ہے